خان سر سے جرے بیواد دن پرتی دن برتے جا رہے ہیں کافی لوگوں کے مند میں ان کے نام پتا دھرم جاتی آدھی کے بارے میں جاننے کی اتصکتہ بڑھنے لگی ہے کوئی کہتا ہے کہ ان کا نام عمیت سنگھ ہے تو کوئی کہتا ہے کہ فیجل خان ہے ان کے نام پتا ٹھیک نہ بتانے پر بھی کافی بیواد ہوا تھا پرندو خان سر اپنے نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے جب سرو سے ہی اپنا نام نہیں بتایا تھا تو میں اب کیوں بتاؤں گا سب کو لگے گا کہ میں اب ڈر گیا ہوں میں ایک سچا ہندوستانی ہوں جو سیر کٹا سکتا ہوں پر جھکا نہیں سکتا حالانکہ ان کا نام پتا چل گیا ہے ایک انٹرویو میں ان کے بچپن کی سچھی کا جن کا نام پونم ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کا نام فیجل خان ہے تتھا مسلم ہے تتھا یہ سچ ہے خان سر سے جرہ ایک اور بیواد پاکستان میں ہو گیا ہے پاکستان میں فلسطین کے سمرتن میں پردرسن ہوا جس میں کئی کئی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں بینر لے کر سرکوں پر اتر گئے تھے خان سر نے جب یہ پردرسن سوسل میڈیا پر دیکھا تو انہوں نے ان چھوٹے بچوں کے لیے کہا کی تمہارے پاپا تو پنکچر جوڑتے ہیں تمہیں بھی پنکچر جوڑنا پرے گا اس لیے تم اس راجنیتی سے دور رہو تتھا اب اپنے لیے پڑھائی کرو تمہارا بھوی سے صدر جائے گا خان سر کے اس بیان پر مسلم سمودہ خان سر کے خلاب بخلا گئے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ خان سر نے اس ویڈیو میں مسلمانوں کو نسانہ بنایا ہے پرانتو خان سر کہتے ہیں کہ میں ٹیوٹر فیس بک میں جائدہ سمیں نہیں دیتا ہوں میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے کہ میں ان باتوں پر دھیان دوں تتھا میں اپنا سمیں برباد کروں خان سر اپنے دیس سے بہت پریم کرتے ہیں وہ اتنگوات تتھا پاکستان کا کھل کر بیروت کرتے ہیں اسی کارن کٹر پنتی بخلا گئے ہیں تتھا انہوں نے خان سر کے بارے میں ایک کے بعد ایک بیوات کھرے کر دیئے ہیں پرانتو خان سر نے ان سبھی کے ایک ایک سوال کا جواب بہترین ڈھنگ سے دیا ہے جائے ہند خان سر خان سر جیسا بیفتی کو جھکے میں نمن کرتا ہوں خان سر وہ ادھیا پک ہے جو ہندوستان کا سینہ گروہ سے چوڑا ہے